بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی لینک ایچڈی کی طرف سے شاہد آپ سے مخاطب ہے دوستو اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا ایڈاپ فوٹو شاپ کے ٹول اور نیویگیشن اینڈ می نوز کے بارے میں آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک نئی فائل کریئٹ کی ہے انیس بیس ایکس دس اسی اور ایزولیشن اس کی تین سو ای پی آئی کے اوپر میں نے ٹرانسپیرنٹ بیک پیرانڈ کے ساتھ یہ ایک نیو فائل کریئٹ کی ہے اور اس کے اوپر یہ ایک ایمیج میں نے رکھی ہے جس کے اوپر یہاں سے میں مختلف ٹول اور لیئر اور می نوز وغیرہ کا استعمال کروں گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آئے گا سب سے پہلے یہ ٹول ہے اگر اس کو ہم اس کے اوپر کسی تھوڑی دیر کے لیے کرسر کو رکھتے ہیں تو یہ ہمیں اس کی شارٹ کٹ کی کا پتہ بتا دیتا ہے اگر اس کے اوپر ہم نے اڈجسٹ کی ہوئی ہوتی ہے تو موو ٹول اس کا نام اور شارٹ کٹ کی اس کی ہے بھی اگر آپ کی بورڈ سے ڈریکٹ وی کا بٹن پریس کریں گے تو یہ شارٹ کٹ کی آپ کی سلیکٹ ہو جائے گی اور اگر ہم اس تصویر کو یہاں سے ادھر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ موو ٹول کے ذریعے آپ کو یہ کرسر ملے گا بلیک کلر کا آپ یہاں پہ کلک کنڈ ریک کر کے کسی بھی جگہ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلا ٹول ہے اس کو کہتے ہیں ریکٹینگولر مارک بھی ٹول شارٹ کٹ کی اس کی ہے ایم اگر آپ یہاں پہ کی بورڈ کے اوپر ایم کو پریس کریں گے تو یہ ٹول آپ کا سلیکٹ ہو جائے گا مثال کے طور پہ اگر یہاں سے نیچے اس کو میں کٹنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر سلیکشن بنانی ہے اور وی کا ٹول وی کو سلیکٹ کر کے یعنی کہ سلیکشن ٹول کو لے کے اس کے اوپر آپ نے ہائی لائٹ رکھنا ہے اور ڈیل کا بٹن پریس کر دینا ہے تو اس سے یہ آپ کا ایک جو لیئر ہے وہاں سے کٹ ہو جائے گا اگر آپ نے واپس آنا ہے تو اس کے لیے کنٹرول زیڈ کو بٹن دبا دیں کی بورڈ سے کنٹرول پلس زیڈ یعنی کہ کنٹرول کو دبائے رکھیں اور زیڈ کو پریس کریں اور اگر آپ نے اس سلیکشن کو یہاں سے موو کرنا ہے تو آپ اسے کلک اور ڈریک کر کے موو کرتے ہیں اگر آپ نے یہ موو کرتے ہیں اور اگر آپ نے اس سلیکشن کو ختم کرنا ہے تو کنٹرول پلس بی کی کمانڈ دینے سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے واپس آنا تو کنٹرول پلس ڈرڈ سے آپ اس کو دوبارہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ سلیکٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آل کی آل سلیکشن کے لیے کنٹرول اے ہے اس سلیکٹ کے لیے کنٹرول ڈ ہے اور انوارس کنٹرول شیفٹ آئی اگر آپ اس کو انوارس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اس سلیکٹ کیا ہے وہ سلیکٹ نہ ہو بلکہ جو اس کا آوٹ لائن ایری ہے وہ سلیکٹ ہو مثال کے طور پر اگر میں اس کو یہاں پہ انوارس میں لگاتا ہوں تو یہ اگر ڈلیٹ کا بٹن دبایا تو یہ اس کو چھوڑ کے باقی ساری آپ کی جو بھی لیئر ہوگا اس کو ڈلیٹ کر دے گا تو اس سے اگلا ٹول آپ چیک کرتے ہیں کنٹرول ڈ سے اس کو ڈس سلیکٹ کیا اگلا ٹول ہے اس کا پولیگون لیسو ٹول ایل شارٹ کٹ کیے اگر اس کے اوپر آپ کرسر کو ماؤس کی کلک کو سنگل کلک کو آپ دبائے رکھیں گے تو یہ ساتھ میں آپ کو ایک اور آپشن بکس کھلا ہوا نظر آئے گا اور جو بہترین زیادہ تر یوز ہوتا ہے وہ یہ سینٹر والا ٹول یوز ہوتا ہے فوٹو شاپ میں فوٹو پکس وغیرہ کو کٹنے کے لئے تو یہاں پہ کلک کر کے اگر میں اس کو یہاں پہ کلک کروں گا اور کلک کر کے چھوڑ دوں گا اور درگ کروں گا آگے کی طرف اور کلک کروں گا تو اس لوکیشن پہ ایک لائن سا ایک سیلیکشن کی ایک لائن بنتی جائے گی اور اسی طرح آپ اس کو اگر کٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے یہ سیلیکشن کرنی ہے اور اس دوران اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک کلک کنڈ درگ کر کے آپ اس کو سیلیکشن بنائے تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے کی بورڈ پر آلٹ کے بٹن کو پریس کیے رکھنا ہے اور آپ نے کرسر کو آگے مو کرنا کلک کر کے ڈریک کرنا ماؤس کو اور جہاں تک آپ چاہتے ہیں کہ آپ مینوالیس کا ایک سکیلنگ کریں یا لائننگ کریں سلیکشن کی تو آپ آلٹ کو دبا کے کی بورڈ کے اوپر آلٹ کو دبا کے آپ نے اور ماؤس کو کلک کر کے اس لوکیشن پر جانا ہے جب آپ آلٹ کیز کو دبانا چھوڑ دیں گے تو آپ کو دوبارہ سے وہ ڈیفائلٹ والا ٹول جو آپ نے سلیکٹ کیا تھا پہلے وہ مل جائے گا جو اس آپ نے تصویر کا کٹنا ہے اس کو یہاں سے سلیکشن کر لیں سلیکشن کرنے کے بعد اس کو آپ نے جب اس کو ساتھ ملانا ہے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا جب آپ اس پوائنٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ کلک کرنے سے یہ خود بخود مل جاتا ہے اور آپ نے کنٹرول شفٹ آئی کے ساتھ ہے اس کو انوارس میں سلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا اب یہ اس آپ کا آپ کی تصویر کے پاس آ گیا ہے اب اس کے لئے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو کنٹرول زیڈہ ایک بارہ واپس آ سکتے ہیں اور اگر آلٹ کنٹرول آلٹ زیڈ کریں گے تو آپ دو تین بار یا زیادہ تر جتنی آپ کی سٹریمیں ہوگی انڈو کرنے کے لئے اتنی بارہ واپس جہا سکیں گے اس کا میں یہ بتانا جا رہا تھا کہ آپ اس کو ایک لیئر کاپی کرنے کے بعد جب آپ لیئر وی آئیے کاپی کرتے ہیں شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس جے تو آپ کو ایک اور تصویر مل جاتی ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں اور آپ کی جو اصل تصویر ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ویسے ہی اویلیبل رہتی ہے تو اس تصویر میں میں نے اس کو کٹ کیا تھا اب میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور آگے ہم بڑھتے ہیں اور اس کو میں سب سے پہلے کیا کروں گا کہ لیئر کو کاپی کروں گا جب یہ کاپی ہو جاتا ہے تو اصل تصویر کو ہم یہاں سے شو ویزیبل یا انویزیبل کر سکتے ہیں اب اگلا ٹول ہے اس کا کوک سلیکشن ٹول شارٹ کٹ کی ہے اگر آپ اس کے ذریعے یعنی کہ آپ کا بیک گرانڈ گرین بلو گری وائٹ یا کوئی بھی ایک کلر کا ہے تو زیادہ تر اس ٹول کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا یہ ٹول تھوڑا اندر آ جاتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں اس کے لئے آپ نے کی بورڈ سے شیفٹ کو آلٹ کو بٹن کو پریس کرنا ہے اور نیگٹیو کا نشان آنے کے بعد آپ نے اس جگہ پہ اس کو کلک اینڈ ریک کرتے ہوئے گماننا ہے تاکہ وہ سلیکشن بیک میں چلی جائے اور آپ کو ایک بہترین کٹنگ ٹول مہیا کریں تو اس کا بھی سیم وہی میتھڈ ہے سلیکٹ کرنے کے بعد ڈیل کا بٹن پریس کریں اگر آوٹ لائن آپ نے جو سلیکٹ کیا ہوا ہے اگر آپ اس سے باہر والا حصہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول شیفٹ آئی سے انہوں وارت سے سلیکٹ کر دیں اور ڈیلیٹ کر دیں ایک یہ ٹول ہے اس کے بعد ہے کروپنگ کا ٹول کروپ ٹول شارٹ کٹ کی ہے اس کی سی مثال کے طور پہ اگر آپ کنٹرول ڈی سے اس کی سلیکشن کو ڈسلیکٹ کریں گے میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ ڈی وی ڈی کور یا کوئی ایسی سیم سائز کی ایک سائز کی فائل بنانا چاہتے ہیں اور آپ کی ریسنڈ فائل اس سائز کی نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کروپ ٹول کا یا نئی کریئٹ نیو فائل کا سہارا لیتے ہیں اگر اسی فائل کو میں سائز کرنا جاتا ہوں تو یہ یہاں سے میں کراپ کو سلیکٹ کروں گا پائیو سیون یعنی سیون اور پائیو کا یہاں پہ میں نے اس کو لگایا ہوگا یہ ایک دیوڈی کا کور کا سائز ہے اور جیسے ہی میں اس کو کراپ کروں گا تو یہ کور کے اوپر کور کے سائز کے اوپر مجھے اویلیبل ہو جائے گی اور یہاں پہ کلک کرنے سے اور یہ ٹک مارک کا نشان ہے اس کو سلیکٹ کرنے سے اس کو میں نے ڈیوڈی کے کور کے اوپر کراپ کر لیا اب اگر میں اس کے ایمیج سائز کو دیکھوں تو یہ مجھے فائیو سیون اور اس ان پکسل میں اویلیبل ہے تو اس سے اگلہ ٹول ہے ڈراپ پر کا ڈراپ پر آئی ڈراپ پر ٹول یعنی کہ آپ کسی ایک جگہ سے کوئی کلر لینا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آپ وہ سلیکشن ٹول میں کلر پری گرانڈ کلر میں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں ڈراپ پر ٹول کے ذریعہ آپ اس کو آٹومیٹک کسی بھی لوکیشن سے پوری کمپیوٹر کی ونڈو سے یا کسی بھی اس پوٹشاپ کی اور تصویر سے آپ اس کو کلر لے سکتے ہیں اگر آپ سیم یہ کلر یوز کرنا چاہتے ہیں اس نئے انپوٹ لائیو شیپ میں تو آپ کو یہ کلر مل جائے گا اگر آپ کو یہ کلر پسند ہے اور آپ اس کا ایک نیا لیئر بنانا چاہتے ہیں پری گرانڈ تو آپ کو یہ والا کلر مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ آئی ڈراپ پر ہے اس کے بعد ہے سپورٹ ہیلنگ برش ٹول یہ زیادہ تر جیسے یہ تصویر کے اوپر ایک دبے وغیرہ یا اس کے اوپر تیل وغیرہ کا نشان یا ڈارٹ سرکل وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کو صاف کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر میں اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ اگر میں یہ ایک نشان لگا دیتا ہوں مثلا یہ ٹیک میں نے اس کو سرکل بنا دیا اب اس کو میں نے ختم کرنے تو ختم کرنے کے لئے میں اس کا لوں گا سپارٹ ای لنگ برش ٹول شارٹ کٹ کی ہے جے اب اس کو اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ختم ہو جاتا ہے یہ اس کے اوپر میں نے کلک کیا اور یہ اس نے ختم کر دیا اس سے آگے برش ٹول برش ٹول کے ذریعہ آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ آپ کوئی لائن لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں ابھی یہ اس کی اپیسٹی میں نے کی ہوئی ہے اب میں ہنڈرڈ پہ اپیسٹی کو کرتا ہوں اور برش کو میں یہاں پہ اس کا سائز کم کرتا ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک ایک میں لائن لگا دیتا ہوں اس کے مختلف طریقے مختلف شیپ ہیں آپ یہاں سے کوئی سا بھی جو آپ کو پسند ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزار نہ پڑے سوری جو اس کا سائز اس کا کلر اس کا شیپ اور اس کا یہ والا پری سیٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ کون کون سی آپ نے اس میں سیٹنگ لینی ہے یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا اور اس کے بعد سٹیمپ ٹول بھی سیم اس ٹول کی طرف کام ہیلنگ ٹول ہیلنگ بروش ٹول کی طرح کام کرتا ہے اس میں آپ اپنی مردی کا کوئی سابی حصہ آلٹ کو پریس کر کے جب اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور چھوڑ دیں گے اور نیکس ٹائم آپ جس جگہ پہ بھی اس کو برش کو پھیریں گے تو وہ آپ کے سامنے وہ والی پورٹو کپی ہوتی جائے گی اس لیئر پہ یہ پہ اگر میں یہ والی تصویر اس برش کا سائز میں بڑھا کرتا ہوں اور میں اگر اس جگہ پہ اس کو کلک کرتا ہوں تو وہ ادھر کپی ہونا شروع ہو جاتی ہے سٹیم ٹول سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سیم ہو 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 وہی چیز بنا سکتے ہیں اگر جس جگہ آپ نے آلٹ کو دبا کے کلک کیا ہوتا ہے اور دوبارہ آپ نارمل برش یوز کرنے سے وہ حصہ دوسری جگہ پہ کپی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد برش ریموور تو اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں اور جو آپ نے ریزر ٹول ریزر ٹول سے آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں مٹا سکتے ہیں پھر ہے اس کا گریڈین ٹول گریڈین ٹول کا زیادہ تر استعمال اس کو کلر کرنے میں ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں اس پوری لیئر کو یہاں سے یہاں پہ کلک کر کے نیچے کی طرف چھوڑتا ہوں تو یہ اس کو کلر کر دیتا ہے اور دوسرا کلر میں اگر اس کا وائٹ سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دونوں کو مکس کرے گا اور مجھے اس طرح سے ایک بیک گراؤن دے دے گا اس کے بعد ہے جناب بلور ٹول بلور ٹول تھوڑا سا اس کو مٹانے کے لیے داو چھائیاں چہرے دب یا تھوڑا سا اس کو بلور کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کا استعمال بھی فوٹو شاپ میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے جیسے کہ اس جگہ سے اگر میں نے یہ والی چیزوں کو بلور کرنا ہے تو اس کے لیے اس کم یا زیادہ کر کے اپنی مرضی کی برائٹنس وہاں پہ لے سکتے ہیں یعنی تصویر کے دار کے حصوں کو یہ وائٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ہے pen tool pen tool کے ذریعے آپ shape design کر سکتے ہیں اور pen tool کے ذریعے آپ مرضی کی location پہ کوئی shape design کر دکھتے ہیں اس کے بعد ہے text tool text tool کے ذریعے آپ اگر اپنے layer یا photoshop کے file میں کوئی چیز input لکھائی کی شکل میں کرنا جاتے ہیں تو آپ اس کو اس کی shortcut کی ایٹی کلک کر کے یہاں پہ select کریں گے کلک کر کے چھوڑیں گے اور اس کے اندر لکھیں گے تو یہ آ جائے گا اب اس کو آپ جب صحیح کا نشان کریں گے تو یہ ایک لئیر میں آپ کو available ہوگا آپ جہاں مردی اس کو جس size میں مردی لگا لیں اگر آپ کے پاس اس کا یعنی یہ background سے اوپر رکھنا جاتے ہیں تو یہ ہاں پہ آپ اس کو صحیح کا نشان اور اوپر رکھیں گے تو یہ ان کے اوپر آ جائے گا جو لئیر سب سے اوپر ہوگا وہ ٹاوپ پہ آپ کو دکھائی دے گا اب اگر میں اس کو color change کرنا جاتا ہوں تو color change کرنے کے دو طریقے ایک تو میں اس کے اوپر اس کے اوپر دبل کلک کرتا ہوں اور یہ color آ جاتا ہے red اور اس کو صحیح کا نشان دیتا ہوں اور دوسرا اس کے font ہیں اگر ان کو آپ باری باری چیک کریں گے تو جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کے اوپر apply کر رکھتے ہیں اب color change ہو گیا اور style کا ایک box option box کھل جاتا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ آپ اس کو مختلف changing کرتے ہیں stroke لگا سکتے ہیں drop shadow لگا سکتے outer glow کر سکتے pattern overlay کر سکتے gradient overlay color overlay اور اس کے لاؤہ inner glow اب یہاں پہ اگر کوئی tool آپ select کریں گے تو اس اس کی ایک setting آجائے گی یہاں پہ آپ اس کی opacity اور اس کا mode اور اس کا color وغیرہ adjust کر سکتے ہیں اس طرح سے r ایک tool کی ایک الیاد assist setting ہوگی جہاں پہ آپ اس کو change یا set up کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے live selection pour یعنی کہ اس کو اگر میں اس تو یہ استعمال ہوگا کیونکہ یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے control کو دبا کے اور اس کو select کرنا ہے تو یہ آپ کو اس طرح سے یعنی کہ فری سکیو کے طور پہ آپ کو کام دے گا اور apply کرنے سے یہ ادھر چل جاتا ہے پھر hand tool hand tool سے آپ اگر ہے اور آپ اس کو پکڑ کے جیدھر چاہیں لے کے چلے جائیں اور اس کے بعد ہے آپ کا جناب یہ zoom کو آپ fit کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ شارٹ کٹ کی اگر آپ وی کو select کریں گے اور alt کے button کو دبا کے ماؤس کے wheel کو آگے کی طرف گھمائیں گے تو یہ قریب ہوتا جائے گا اور اگر آپ سپیس کا button دبا کے mouse wheel کو آگے پیچھے کریں گے تو یہ اُبتر نیچے ہوتا جائے گا اور امید کرتا ہوں آپ کو tools کے بارے میں یہ ٹیٹوریل اچھا لگا ہوگا please subscribe my channel اپنا خیار رکھئے گا آئی لنک پہ وزٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ